ہیلو فرینڈز میں آپ کا دوست ندیم حیدر سیار پی سی کے اندر ہم سیکشن فورٹی ون اے تک آلریڈی کور کر چکے ہیں اب اس کے بعد میں ہم آگے کے جو سیکشن ہے وہ دیکھیں گے تو سب سے بہلے بات کرتے ہیں ہم سیکشن فورٹی ون بی کی دیکھیں سیکشن فورٹی ون بی کا جو ہیڈنگ ہے وہ کہتی ہے پروسیجر آف آریسٹ اینڈ ڈیوٹیز آف آفیسر میکنگ آریسٹ مطلب ایک پولیس آفیسر کسی پرسن کو آریسٹ کرتے سمیں کیا پروسیجر اپنائے گا اور ساتھ میں اس پولیس آفیسر کی کیا ڈیوٹی ہوگی آریسٹ کرتے سمیں یہ اس کے بارے میں بات کر رہا ہے تو سیکشن فورٹی ون بھی یہ کہتا ہے کہ جب بھی کوئی پولیس آفیسر کسی ویکتی کو آریسٹ کرنے جاتا ہے جب بھی اس کو آریسٹ کرے گا پولیس آفیسر اپنی یونیفورم پہنے گا جس پر بیچ لگا ہونا چاہیے جس پر اس کا نام مینشن ہونا چاہیے تاکہ جس پرسن کو آریسٹ کیا جا رہا ہے اس کو پتہ چل سکے کہ وہ ایک پولیس آفیسر ہے جو بی کلوز ہے بی کلوز یہ کہتا ہے کہ وہ پولیس آفیسر آریسٹ کرتے سمیں ایک میمورینڈم پریپیر کرے گا اور اس میمورینڈم پر کم سے کم ایک ویٹنیس کے دوارہ وہ اٹیسٹڈ ہوگا سائن کیا جائے گا وہ سائن کس کے دوارہ کیا جائے گا وہ سائن جس پرسن کو آریسٹ کیا جا رہا ہے اس کے کسی فیملی میمبر کے دوارہ وہ سائن کیا جائے گا اس میمورینڈم پر اور اگر کوئی فیملی میمبر نہیں ہے اس ٹائم پر تو اس کیس میں کوئی بھی جس پرسن کو آریسٹ کیا جا رہا ہے اس کی لوکلیٹی میں جو بھی کوئی ریسپیکٹیبل میمبر ہے پرسن ہے اس کے دوارہ وہ میمورینڈم اٹیسٹ کیا جائے گا سائن کیا جائے گا اور ساتھ میں جو پولیس آفیسر جس کے دوارہ اس پرسن کو ارسٹ کیا جا رہا ہے تو اس پولیس آفیسر کے دوارہ بھی اس میمورینڈم کو کاؤنٹر سائنڈ کیا جائے گا یہ سی کلوز اس سیچویشن کے بارے میں بتاتا ہے کہ جہاں پر جس پرسن کو ارسٹ کیا جا رہا ہے اس کے فیملی میمبر کے دوارہ اگر میمورینڈم اٹیسٹ نہیں کیا جاتا ہے تو اس کیس میں جو پولیس آفیسر ہے اس کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ جس پرسن کو ارسٹ کر رہی ہے اس کو یہ انفارم کرے گی کہ اس ویقتی کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنی کسی ریلیٹیو کو یا پھر کوئی بھی فرینڈ جس کو وہ چاہے اس پرسن کے ارسٹ ہونے کی انفارمیشن سوچنا جانکاری دینے کا ادھیکار ہے اب جس پرسن کو ارسٹ کیا گیا ہے اگر وہ کہتا ہے کہ اس پرسن کو نام لے کے اس کو بتاتا ہے کہ اس پرسن کو میری ارسٹ ہونے کی انفارمیشن آپ دے دیجئے تو جو پولیس آفیسر ہے اس ویقتی کو اس کے ارسٹ ہونے کی انفارمیشن دے گا اب بات کرتے ہیں سیکشن 41C کی دیکھیں سیکشن 41C جو ہے یہ بات کرتا ہے کنٹرول روم ایڈ ڈسٹکس ہندی میں کہا جائے گا جن پدوں میں نیانترن ککش اس کا جو سب سیکشن 1 ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اسٹیٹ گورنمنٹ ہر ڈسٹک کے اندر اسٹیٹس لیول پر ایک پولیس کنٹرول روم اسٹیبلش کرے گی مطلب ایک پولیس نیانترن ککش جو ہے استحاپیت کیا جائے گا راجی سرکار کے دوارہ ہر ایک جن پد کے اندر تتھا راجی سر پر اس سیکشن کا سب سیکشن 2 یہ کہتا ہے کہ اسٹیٹ گورنمنٹ جو ہے ہر ڈسٹک کے اندر جو کنٹرول روم ہے اس کنٹرول روم کے بہار نوٹیس بورڈ پر جس پرسن کو ارسٹ کیا گیا ہے اس کا نام اس کا ایڈرس کس پولیس آفیسر کے دوارہ ارسٹ کیا گیا ہے اس پولیس آفیسر کی کیا ڈیزگنیشن ہے کس پد پر ہے وہ یہ مینشن کرے گی سب سیکشن 3 کہتا ہے کہ اسٹیٹ لیول پر راجی سر پر جو پولیس مکھیالے ہوگا پولیس ہیڈکارٹر ہوگا اس میں جو کنٹرول روم ہوگا وہ سمیہ سمیہ پر کس پرسن کو ارسٹ کیا گیا ہے اس نے کس طرح کا اوفینس کیا ہے اس اوفینس کی کیا پر کرتی ہے کیا نیچر ہے کون سے سیکشن کے اندر اس کو ارسٹ کیا گیا ہے اس سب سے ریلیٹیڈ جو ایمفورمیشن ہے وہ مینٹین کر کے رکھے گا جنرل پبلک کے لیے اس کے بعد ہے سیکشن 41D کی ہیڈنگ ہے جس بھی پرسن کو ارسٹ کیا گیا ہے تو وہ پولیس کے دوارا جب انٹرول گیشن ہو رہی ہے اس ویقتی کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنی پسند کے ایڈوکیٹ سے مل سکتا ہے انٹرول گیشن کے دوران پر تھرو آؤٹ انٹرول گیشن کے لیے نہیں اس سے آگے کے سیکشن ہم دوسری ویڈیو میں دیکھیں گے تو اس ویڈیو میں اتنا ہی Thank you very much موسیقی